اسلام علیکم امید سارے دوست خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جنرل سائنس جنرل سائنس کے کلاس پنجے میں یعنی ففت کلاس کوشش کریں گے آج پورا ففت کلاس کے جو امپورٹنٹ ہر چپٹر کے جو امپورٹنٹ جو سوالات ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ شارٹ میں ہی ان کو یاد کر لیں ٹھیک ہے تو پہلا جو کلاس ففت کا پہلا جو چپٹر ہے وہ جنرل کی کلاس فکیشن یعنی کلاس فکیشن آف لیونگ ٹھنگز انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کلاس فکیشن آف لیونگ ٹھنگز اس میں جو پہلا جو سوال ہے وہ ہے جانداروں جاندار مختلف ہوتے ہیں کس چیز میں مختلف ہوتے ہیں جسامت اور شکل و صورت میں تھوڑا جلدی جلدی پڑھیں گے تاکہ پورا جو ففت کلاس ہے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ ان سوالوں کو برائے مہربانی نوٹ کر لیں اور ان کو یاد کریں بہت ہی مختصر ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں یعنی پورا جو ففت کلاس کا ایک ہے نا وہ اس کا بنتا ہے نا سمری بنتا ہے مطلب کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر لیں نا اسی طرح ہم کوشش کریں گے نا پورا ایک وسیع چپٹر ہے ففت کلاس بہت بڑا ایک چپٹر ہے اس میں مختلف چپٹرز ہیں بڑا سلیبس ہے اس کو کو کوشش کریں گے ففت کلاس کو ایک ہی ویڈیو میں پورا ففت کلاس کور کرنے کے تو آپ لوگ برائے مہربانی ان سوالات کو نوٹ بھی کیا کریں دوسرا سوال یہ والا ایسے جاندار جن کا جسم صرف ایک خلیے پر مشتمل یعنی ایک سہل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یک خلوی کیا کہتے ہیں ان کو یک خلوی یا انگلیش میں کہتے ہیں یونی سیلولر ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں یونی سیلولر انگلیش میں یونی سیلولر اور اردو والا یک خلوی نیکسٹ ہے ایک سے زائد خلیوں پر مشتمل جاندار کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے کسیر خلوی یعنی ملٹی سیلولر انگلیش والوں کے لیے ملٹی سیلولر پانچ کنگڈمز کے نام لے کے اچھا وہ کنگڈمز کون سے ہیں جہاں پر جانداروں کی کلاسیفکیشن ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا کون کون سے کنگڈم پیلا مونیرہ پروٹسٹا فنجائی پلانٹی اینیمیلیا تو یہ پانچ کنگڈمز ہیں ان کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یاد رکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کو پھر ایم سی کیوز میں آگئے تو آپ کو آنا چاہیے اب دیکھو اس طرح ہو سکتا ہے سوال میں اس طرح آ سکتا ہے ایک ایسے جانداروں کا نام بتائیں جو ایک سہل پر مشتمل ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو مختلف آپشن آنگے یک خلوی کسیر خلوی دو خلوی اس طرح کی مختلف آپشن آنگے سکتے ہیں تو آپ کو صحیح جواب ہے یک خلوی جاندار نیکسٹ ہے کنگڈم مونیرہ میں یہ والا کون سا جاندار شامل ہے اب دیکھو کنگڈم مونیرہ کے مختلف جانوروں کے ہو سکتا ہے تو آپ نے صحیح جواب لگانا ہے بیکٹیریا کنگڈم مونیرہ میں کون سا جاندار شامل ہے بیکٹیریا نمبر سکس کنگڈم پروٹسٹا میں کون سا جاندار شامل ہیں پروٹوزوہ اور الگی نمبر اس کے نیکسٹ کوششن ہے الگی میں سبزرنگ کا مادہ کہلاتا ہے کلورو فیل نیکسٹ ہے کنگڈم فنجائی میں کون سا جاندار شامل ہیں رائزوپس اور مشروع جی نیکسٹ کوششن ہے ورٹی بریٹس کسے کہتے ہیں یعنی ایسے جانوار جس میں ریڈ کی ہڈی ہو یہ والا سوال ٹھیک ہے جس میں کیا ہو ریڈ کی ہڈی ہو اس کو ہم کہتے ہیں ورٹی بریٹس اور جس میں ریڈ کی ہڈی نہ ہو اس کو بولتے ہیں ان ورٹی بریٹس بولتے ہیں زمین پر ورٹی بریٹس کی کتنی اقسام پائی جاتے ہیں تقریبا سنتالیس ہزار اقسام اس کے پائی جاتے ہیں وقتی بریٹس 받고 کتنے کلاسس میں یعنی وہ جن میں ریڈ کیا دیو ہوتا ہے ان کو پانچ کلاسس میں تقسین کیا وقتی بریٹسے پانچ کلاسس کا نام کون کون سے میمال پرندے ریپٹائلز ایمفیبین ایمفیبینز مچلی ہیں اچھا انسان اس میں سے کون سے کلاس میں ہیں اگر جس بھائی کو بھی آتا ہے وہ کانڈی کمنٹ کر کے میں بتائے کہ انسان اس میں سے کون سے کلاس میں ہیں میمال flights میں ہیں پرندے میں ہیں ریپٹائلز میں ایمفیبیانز میں یا مچھلیز میں دنیا میں ماملز اور ورٹی بریٹس کون سے جانوار ہوتے ہیں ماملز اور ماملز ورٹی بریٹس کون سے جانوار ہوتے ہیں اچھا وہ ورٹی بریٹس جو دودھ دیتے ہیں ان کو بولتے ہیں ماملز جس میں مامری گلینڈ ہوتا ہے جو دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو جی نیکسٹ کوششن ہے دنیا میں ماملز کی کتنی اقسام پائی جاتے ہیں تقریباً چار ہزار پانچ سو دنیا میں ماملز کی جو اقسام میں وہ چار ہزار پانچ سو ہیں چمکہ درڈ کا تعلق کس گروب سے ماملز ہے چمکہ درڈ یہ تو اڑتا تو ہے بلکل لگتا پرندے کی طرح لیکن یہ کیا ہے مامل ہے پرندہ نہیں ہے برڈ نہیں ہے برڈ کے کلاس میں نہیں آتا کیوں کیونکہ اس میں مامری گلینڈ ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے جانروں کا وہ گروپ جس کی چے ٹانگیں ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہشرات انگلیش میں کہتے ہیں انسیکٹس مچھلیاں سانس لیتے ہیں مچھلیاں جو سانس لیتے ہیں وہ کہاں سے وہ گل پھڑوں کے ذریعے انگلیش میں کہتے ہیں گلز انگلیش میں کہتے ہیں کیا ان کو گلز کہتے ہیں جی نیکسٹ ہے وہ کون سے پودے ہیں جن میں پھول پیدا ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں فلاورنگ پلانٹس یا پھولدار پودے انگلیش میں کہتے ہیں فلاورنگ پلانٹس اور ردو میں پھولدار بیچ کے اندر ایک ننہ سا پودا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایمبریو کہتے ہیں یہ ایمبریو بڑھتے بڑھتے اس کا گروت ہوتا ہے تو یہ ایک نیا پلانٹ بنتا ہے ایمبریو کا وہ حصہ جو نشنوہ پا کر پودی کی جڑ بناتا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈیکل ایمبریو کا وہ حصہ جو بڑا گروہ ہو کر کیا بناتا ہے جڑ بناتا ہے اس کو ریڈیکل کہتے ہیں ایمبریو کا وہ حصہ جو نشنوہ پا کر تنہ و شخ بناتا ہے اس کو بہتے ہیں پلو میول پلو میول کہتے ہیں ایمبریو کا وہ حصہ جو خوراک زخیرہ کرتا ہے اس کو بہتے ہیں کارٹی لیڈنز پھول دار پود ہے جن کے بیجوں میں ایک کاٹی لیتان اس کو مونو کاٹ کہتے ہیں مونو کاٹ پود ہے میں نے آپ لوگا پڑھا یہ تاں Josh Michael منیوں میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں نیکس پھول دار پود ہے جن کے بیجوں میں دو کاٹی لیتان ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں گاڑ기가ٹ ان کو کہتے ہیں کیا ڈائی کاٹ کہتے ہیں پھولوں میں بیرونی گہرہ بنانے والی سبس پتیاں کہلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیپلز کیا کہتے ہیں ان کو سیپلز کہتے ہیں جی نیکسٹ کچھن ہے اسی کلاس فکس اور پہلے چپٹر کا اس کا سیپلز کے اندر دوسرا گہرہ بنانے والی رنگدار پتیاں کہلاتے ہیں جو کلرفول ان کو کہتے ہیں پیٹلز ایسے پودے جن میں پھول نہیں پیدا ہوتے ان کو بولتے ہیں غیر غیر پھولدار پودے انگلیش میں کہتے ہیں نون فلاورنگ پلانٹس کاغذ کی سنت کے لئے پلب کن پودوں کی لکٹی سرسل کیا جاتا ہے کونیفر آچھا ابھی ہے کلاس اسی کلاس فیفت کے نیکسٹ چپٹر مائکرو آرگینیزمز چھوٹے جاندار یعنی وہ جاندار جن کو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں مائکرو آرگینیزمز جی اس میں اس چپٹر کا پہلا سوال ہے ایسے جاندار جو انسان یہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کو ظاہر ہے مائکرو آرگینیزمز کہتے ہیں مائکرو آرگینیزمز ایسے جاندار ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے آلے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں خورت بین یا انگلیش میں کہتے ہیں مائکرو اسکوپ انگلیش میں مائکرو اسکوپ اور اردو میڈیوم والے اس کو بولتے ہیں خورت بین مائکرو آرگینیزم بھی ہو سکتے ہیں اچھا مائکرو آرگینیزم یا خلوی بھی ہو سکتے ہیں اور کسیر خلوی بھی ہو سکتے ہیں مطلب ایک سے زیادہ چند سیلز ہوتے ہیں ملین ٹریلین کی تعداد میں نہیں ہوتے ہیں لیکن مطلب کی کسیر خلوی ایک سے زیادہ ہوتا تو وہ کسیر خلوی ہوگا چاہے اس میں سو سیلز ہوں چاہے ہزار ہوں چاہے لاکھ ہوں چاہے کروڑ میں ہوں سب سے چھوٹے آرگینیزمز ہوتے ہیں وائرس سب سے چھوٹا اگر لیونگ ٹھنگز کا پوچھا جائے تو وہ بیکٹیریا ہے سب سے سمال لیونگ ٹھنگ اب دیکھو وائرس میں ایسے ہے کہ کچھ اس کو لیونگ ٹھنگ کنسیدر کرتے ہیں کچھ اس کو نان لیونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیونگ اور نان لیونگ کے بلکل بورڈر لائن پہ ہے تو نیکسٹ ہے سائز جسامت میں بیکٹیریا کتنے چھوٹے ہیں تقریباً ایک ہزار گنا چھوٹے ہوتے ہیں لفظ وائرس کے کیا معنی ہے وائرس لفظ کا مطلب ہے زہر وائرس لفظ کا مطلب ہے زہر بیکٹیریا جاندار ہیں یک خلوی اور خرد بھی نہیں جانوار ہیں دہی کے ایک کپ میں کتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں خربوں کی تعداد میں ٹھیک ہے ہزار بھی نہیں لاکھ بھی نہیں کروڑ بھی نہیں عرب بھی نہیں خربوں کی تعداد میں مردہ اجسام کے گلنے سرنے کے عمل میں مکداد بیکٹیریا اور فنجائی ٹھیک ہے کوئی بھی جانوار مر جاتا ہے پھر کچھ دن بعد دیکھتے ہیں انس کی ہڈیاں بجیتے ہیں گل سٹ جاتا ہے تو یہ پروسس کون کراتا ہے بیکٹیریا اور فنجائی پنیر اور بیکٹری کی بہت سے ایشیاں کی مدد سے تیار کی جاتی ہے ییست خمیر بیماری پھیلانے والے مایکرو آرگنزمز کہلاتے ہیں جرسیم یا پیتوجنز ٹھیک ہے آپ دیکھو پیتوجنز وہ بیکٹیریا وہ مایکرو آرگنزمز جو بیماری پھیلاتے ہیں آپ دیکھو بہت سے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ فائدہ مند بھی ہیں ضرور نہیں کہ سارے کے سارے بیکٹیریا نقصان ہیں لیکن وہ مایکرو آرگنزمز وہ بیکٹیریا جو بیماری پھیلاتے ہیں یا بیماری پیدا کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں پیتوجنز پیتو اور جنز پیتو لفظ کا مطلب ہی ڈیزیز ہے پیتو لفظ کا مطلب ہی کیا ہے ڈیزیز ہے بیماری پھیلانے والے ہیں پیتوجنز ہو گئے ہیں بیکٹیریا تولید کے ذریعے کتنے منٹ میں اپنی تعداد کو دگنا کر لیتا ہے بیس منٹ میں ٹھیک ہے بیس منٹ میں یہ خود کو کیا کرتا ہے ڈیزیز کر لیتا ہے اچھا نیکس کرسن ہے بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے بیماریوں کی علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیا ہے انٹی بائٹکس انٹی بائٹکس سے بیکٹیریا کو کھل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے انٹی بائٹکس کس سے تیار کی جاتی ہے بیکٹیریا اور فنجائی سے پھر انہی کو اس کو استعمال کر کے انہی کو مارا جاتا ہے دودھ کو جراسیم سے محفوظ کرنے کا طریقہ کس نے دریافت کیا ہے لویس پاسچر نے کس نے لویس پاسچر نے دودھ کو جراسیم سے محفوظ کرنے کا طریقہ کہلاتا ہے پاسچرائزیشن دودھ کو بائل کیا جاتا ہے فنجائی کونسی بیماری کیا بائس بنتی ہے ایتلیٹس فوڈ جو پاؤں میں ہوتا ہے وائرس کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے وائرس ٹیک ہے الیکٹرون مایکروسکوپ اس کو آم مایکروسکوپ جو لائٹ مایکروسکوپ ہے اس سے نیجے کھا جائے سکتا ہے بلکہ الیکٹرون مایکروسکوپ استعمال کر نمونیا بائس ہے نمونیا کس وجہ سے ہو جاتا ہے وائرس کی وجہ سے بھی بیکٹری کے وجہ سے ہو سکتا ہے اور فنجائی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹائفائٹ کا سبب بننے والے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں علو دخوراک سے داخل ہوتے ہیں گنے کے پودے میں بیماریاں فنجائی سے پیدا ہوتی ہیں رسٹ اور سمٹ سے جی اسی ففت کلاس کا نیکس جو چپٹر ہے اس کا مادہ اور اس کی حالتوں میں تبدیلی یعنی مادہ بولتا ہے میٹر کو ٹھیک ہے میٹر and changes in its states اس کی حالتوں میں مادہ کی مادہ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ نر اور مادہ والے بات نہیں ہے یا مادہ ہم بات کر رہے ہیں میٹر کے بارے میں مادہ کی تین حالتیں ہیں کون کون سی مادہ کی حالتیں ہیں ٹھوست میں پائے جائے گا مائے میں یا گیس میں پائے جائے گا نیکس کچھ سین وہ ٹیمپریجر جس پر کوئی مائے ابل کر اپنی گیس کی حالت میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے نکتہ کھولاؤ میلٹنگ پوائنٹ مائے کی زراد کا بخارات بن کر ہوا میں شامل ہونے کا عمل عملے تبخیر ٹھیک ہے عملے تبخیر اس کو بولتے ہیں ویپرائزیشن کا عمل گیس کی زراد کی ترتیب میں تبدیلی کا عمل کہلاتا ہے عملے تقصیف کنڈنسیشن انگلیش میں بولتے ہیں کنڈنسیشن اور اردو میں بولتے ہیں عملے تقصیف کنڈنسیشن کے دوران گیس کس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے مائے کی حالت میں سطح زمین کی تین چوتہ ہی کس حصے پر مشتمل ہوتا ہے تین زمین کا تین چوتہ حصہ پانی پر مشتمل ہے جی نیکس کسیسن ہے پانی اپنے زخائر جانداروں اور ہوا کے مابے مسلسل حرکت کرنا کہلاتا ہے پودوں کے پتوں سے ہونے والے تبخیر کو کیا کہتے ہیں ٹرانسپائریشن ٹرانسپائریشن یہ وہ عمل ہے جہاں پودوں کے پتوں سے ٹھیک ہے نا پتوں کے چھوٹے چھوٹے جو سراخے ہیں جہاں سے گیسز کا ایکسینج ہوتا ہے وہاں سے پانی بھی ایوپریٹ ہونا شروع جاتا ہے ایوپریٹ ہوتا رہتا ہے اچھا آپ لوگ یہ بتائیں کہ جو پودوں میں چھوٹے چھوٹے سراخے جہاں سے گیسز کا ایکسینج ہوتا ہے جہاں سے ٹرانسپائریشن ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں جس بھائی کو بھی آتا ہے وہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا سردی کے موسم میں جب ماحول میں گرد و غبار دھوان موجود تو یہ آبی بخرات کس شئے کل اختیار کر لیتا ہے اس کو فوق کہتے ہیں دھند عملے تبخیر سے کیا پیدا ہوتی ہے ٹھنڈک گرم کرنے پر ٹھوس شئے کو کون سی حالت اختیار کر لیتی ہے مائے کی حالت میں گرم کرنے پر مائے شئے کو کون سی حالت اختیار کر لیتی ہے گیس گرم کرنے پر ٹھوس شئے مائے کی تبدیلی کی دوران وقوع پذیر ہونے والا عمل کہلاتا ہے پھگلنے کا عمل یعنی میلٹنگ پروسس تبخیر کا عمل ہر ٹیپریچر پر جاری رہتا ہے مایات کی سطحوں سے وہ عوامل جن کا آبی چکر میں اہم کردار ہوتا ہے تبخیر اور تقصیف کی عمل وہ ٹیپریچر جس پر کوئی ٹھوس شئے پھگلنا شروع کر دیتی کیا کہلتی ہے پھگلنا وہ ٹیپریچر جس پر کوئی مائے اُبلتا ہے اس کو کیا کہلتے ہیں اُبلنا پوائلنگ کس اشاہ میں زہرات کی ترتیب مخصوص اور باقائدہ ہوتی ہے ٹھوس اشیا جس میں اس کی کوئی شکل چینج نہیں ہوتا ٹھوس تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس میں فیفٹ کلاس کے تقریباً آدھے چیپٹرز ہو گئے جس کے اہم اہم کی پوائنٹس جس کو بولتے ہیں اہم نکات کی پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بار بار پڑھنے ہیں بار بار یاد کیا کریں انہی سے سوالات بنتے ہیں انہی سے ایم سی کیس بنتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اچھا آپ لوگ کے کچھ سوالات بھی ہیں ان کا بھی جواب دینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا سوالات پوچھا ہے جی آصف بھائی پوچھتے ہیں آصف بلوچ سر پیپر انگلیش میں آئے گا یا اردو میں اور پیڈاگوجی بھی کس میں آئے گا بھائی میرے پیپر انگلیش میں ہی آئے گا اور اردو میں ہی آئے گا ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے جو چیز آپ کو سمجھ میں ہے اسی کا آپ نے جواب دینا اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ انگلیش میں پڑھ کے جواب دینا اردو میں اگر آپ کو سمجھ جاتا ہے تو اردو میں پڑھ کے آپ جواب لینا ایک اور بھائی ہے سوال پوچھتے ہیں حافظ مری سر کلاس کی ہر لیکچر ڈیلیور کرو جی میرے بھائی ہر کلاس کلاس کا ہر سبجیکٹ اور ہر سبجیکٹ کا ہر یونٹ ہر باب اس کا ویڈیو ہم بنا بنا کر انشاءاللہ ابوں کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اور انشاءاللہ آئسہ آئسہ یہ پروسس تب تک جاری رہے گا جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا اور سب کا کیونکہ ہر ڈسٹرک کا الگ الگ سے ٹیسٹ ہوگا سب کا ایک دن نہیں ہوگا ہر ڈسٹرک کا الگ الگ سے ٹیسٹ ہوگا نیکس کوششن ہے ہماری ایک سسٹر وہ گل بی بھی وہ کہتی ہے سر کینلی کلاس 3 تک سارے سبجیکٹ کے ویڈیو بناو جی بالکل انشاءاللہ ہم سب کے کلاس 3 سے نہیں بلکہ کلاس 4 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کلاس 4 سے 8 تک سارے سبجیکٹ کے ہر سبجیکٹ کے ہر چیپٹر کا ویڈیو سے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے نیکس کوششن پوچھا ہے میر شاہد موری بھائی نے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ سر مجھے بھی ایڈ کرو گا بھائی میرے میں ایک گروپ کا لنک شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کائنڈلی اس لنک سے شیئر گروپ کو جوائن کیا کریں کبھی کبھی لنک میں مسئلہ ہوتا ہے ایڈ نہیں ہوتے تو آپ تھوڑی دیر بعد اس کو پھر ٹرائی کریں تو انشاءاللہ ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ ہر کوئی اس گروپ میں ایڈ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا رش وجہ سے تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے سلیم جان حسنی یہ بھائی پوچھتے ہیں سر ایک بوک سے کتنا چیپٹر کی تیاری کے بھائی میرے جو بھی چیپٹر ہے جتنے بھی چیپٹرز ہیں اس کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے ان کی اچھی سے تیاری کر لینا کازی محمد حسین بھائی پوچھتے ہیں تینکیو سو مچ سر کازی محمد حسین بہت شکریہ بھائی تینکیو سو مچ کہ آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھا اچھا ایک اور بھائی ہے سنگت بلوچ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ سب دوستوں کو مشور دینا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نقنی اور تیاری بلوچان ٹیکس بک بورڈ کی ریاضی سائنس اسلامیات اور انگلیش کی کتابوں سے کریں کلاس پنجم تاشتم ای ایس ٹی والے کلاس پنجم تا دہم کیا ہم جی وی ٹی والے پیڈا گوجی مہاشر تیلوم اردو جنرل نالج کی تیاری نہیں کریں بھائی میرے اردو کی تیاری آپ کو کس نکائے کرنا ہے اردو تو بلکل ہے نہیں اس لیبس میں سی ٹی ایس پی کی اس لیبس میں نہیں تھا تو آئی ہوب کہ ابھی بھی جو نیا جو سلیبس آئے گیا اس پی کے گا اس میں بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے میرے بھائی تو باقی پیڈا گوجی ہے پیڈا گوجی تو یہ بلوچان ٹیکس بک بورڈ میں تو اس کا کوئی چیز ہے نہیں تو وہ تو آپ نے تیاری نہیں کرنا ہے اور باقی جو اگر بک وغیر ہیں اس کے الگ سے جو کتابیں ہیں ان سے آپ نے اس کی تیاری کرنا ہے اچھا اس نے ایک اور اور جی وی ٹی کے لیے فیفت سائنس سے نیچے اور سنگت بلوچ بھائی میرے فورت سے اگر آپ اسٹارٹ کرو تو اچھا رہے گا فورت سے لے کر ایٹ تک جی وی ٹی کے لیے یہی کافی ہے ایٹ سے آگے بلکل بھی نہیں جانا ہے شاید علی بھائی ہمارے پوچھتے ہیں جی وی ٹی کی تیاری کروا ہوگے بھائی یہی تو جی وی ٹی کے تیاری کریں ہم وہ ٹاپکس پڑھا رہے ہیں جو جی وی ٹی جی ای ٹی ای 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 سٹ جی وی ٹی ای 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 جتنے بھی جو پوسٹر ہیں ان سب میں انشاءاللہ یہ چیزیں کامن ہیں یہ جو ٹاپکس ہیں وہ کامن ہیں زلفکار علی بھائی پوچھتے ہیں سر پیڈا گو جی کو کیسے مائنڈ میں بٹھائیں سمجھ نہیں آرہا ہے بھائی میرے پیڈا گو جی نہ دل میں آتا ہے نہ دماغ میں آتا ہے بس اس کو آپ نے دماغ میں زبردستی بٹھانا ہے جیسے تیسے کر کے پڑھانا ہے کوشش کریں اس کو تھوڑا سا سمجھیں اور تھوڑا سا اس کو رٹا لگائیں اور اس کے جو آپشنز ہیں ان کو یاد کریں اور انشاءاللہ سوالات پہ ایم سی کیوز بھی یہی آتے ہیں کوئی نیا چینج کر کے نہیں دیتے ہیں یہ کوپی پسٹ کرتے ہیں وہ لوگ میں نیکسٹ عزیر احمد سر میت کا کیا ہوگا بھائی میرے میت کا ہوئی ہوگا جو منظور خدا ہوگا میت کے ویڈیوز بھی بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلد پہلے باقی سبجیکٹس کو تو تھوڑا سا آگے لے جائیں پیرے انشاءاللہ میت پہ بھی کام شروع کر دیں گے شمسودین شمسودین بھائی یہ پوچھتے ہیں ٹیس کی تیاری لیسن کے درمیان سے کریں ایکسرسائز سے بھائی میرے شمسودین بھائی صرف اور صرف ایکسرسائز پہ فوکس کریں باقی پورا چپٹر پڑھنے کی اگر ٹائم ہے تو ویل ان گوڈ بہت اچھی باتیں کہ پڑھ لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف اور صرف ایکسرسائز پڑھنے بھی انشاءاللہ کام ہو جائے گا زویا خورم خان یہ ہمارے ایکسرسٹر وہ پوچھتی ہیں کہ سر کین یو ہے پیڈاگو جی جی اب دیکھو پیڈاگو جی کے انگلیش میں بھی ہوگا اور اردو میں ہوگا تو اگر آپ اردو میں پڑھو گے تو زیادہ آسانے سمجھنا انگلیش میں پڑھنا تھوڑا مڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو سر ٹیسٹ کب ہے جی بھائی ٹیسٹ تو ابھی ٹائم اس میں بہت ہے انشاءاللہ بڑی عید سے تھوڑا پہلے ہوگا ٹھیک ہے نا ابھی ٹائم ہے اس میں ٹیسٹ میں جی ہمارے ایک اور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈی ایم کی تیاری کرنا ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کے لیے مجھے کونسے بکس پڑھنا چاہیے اگر آرٹ اینڈ کرافٹ کے ایم سی کیوز آپ کے پاس ہیں تو شیئر کریں جی میرے بھائی انشاءاللہ جی ڈی ایم کے بکس ہم دون رہے ہیں جیسی ہمیں بکس ملتے ہیں تو ہم اس کی ویڈیوز بنانے انشاءاللہ شروع کر دیں گے نیکسٹ ہے عبداللہ میروانی جی سر آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں تینکیو سو مچ آپ کی پڑھانے کا طریقہ بہت سمجھ آ جاتا ہے تینکیو سر تینکیو عبداللہ بھائی بہت شکریہ خوش رہے آباد رہے اسلامات رہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو اس وقت تک اجازت دیجئے گے اپنا خیال رکھیں اور اپنے قریبی لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا اور رمضان کا مہینہ ہے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور رمضان تو اس بار جو رمضان آیا ہے بہت مہنگائی والا ہے مہنگائی کا دور چل رہا ہے آپ لوگوں کو جیسے کی پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہمارے اردگرد بہت سے غریب لوگ ہیں وہ اپنے افطاری میں بہت سادگی سے کرنا پڑتا ہے ان کو ٹھیک ہے تو آپ بھرائے مہربانی اپنے ہمسائی کو سپیشلی خیال رکھیے گا جب بھی افطاری کرے تو اپنے اردگرد جو آپ کی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے دسترخوان کو ضرور شیئر کیا کریں تینک یو سو مچ پھر ملے گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ